یہ سردی کے حوالے سے میرا یہی کہنا ہے کہ چلائی کلان نے جو آنے سے پہلے اپنے اثرات شروع کر دے گئے نومبر ڈیسمر کے مہینے میں اور اس سلسلے میں آپ دیکھ لیجئے کہ کہیں جگہوں پر جو خصوصاً جو بلائے علاقے ہیں یہاں کے نالے ندیہ اب بھرپ سے جننے لگی اور سردی نے جو اپنا پروکوف ہے بہت اچھے سے دکھانے لگی ہے چینج آتی ہے تبدیلی آتی ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ پھر سرکمسٹنسز بھی چینج آتے ہیں آپ دیکھ لیجئے جیسا کہ ہمارے بیسک نیسسٹیز ہیں پانی کو ہی مان لیجئے پانی کے بارے میں بہت ساری مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ جیسے کورا لگ جاتا ہے تو ہماری جو پائپ لائنز ہیں مین پائپ لائنز ہیں یا بیجلی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے ہمارے ادھارے ان سے کم سے کم مہربانی کر کے آپ فرنٹ لائن پر اپنے ورکر اس کو بٹھائے تاکہ ہمیں کل کو جا کے یا ان مشکل دنوں میں ان مشکلاتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اپنے بھائیوں سے یہی رہے گا کہ کم سے کم اس سردی میں ان لوگوں کا خیال رکھے جن کے پاس اپنے بدن کو ڈھگنے کے لیے کبڑے نہیں آپ کم سے کم اتنا دوسرے لوگوں کے لیے کیجئے تاکہ وہ بھی اس سردی سے بچ سکے وادی کشمیر میں لگتا اور خوشک موسم اور سردی کی شدت میں دن و دن اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے محکمہ موسمیات نے اگلے مہینی یعنی دسمبر کے پہلے ہفتے میں حلقی سے درمیانہ درجے کی برباری کی پہنچ گوئی کی ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ چار اور پانچ دسمبر کو بالائے علاقوں میں خلقی سے درمیانہ درجے کی برباری ہو سکتی ہے ادھر موسم خوشک رہنے کے باوجود لوگوں کو سکت ترین مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ علاقوں میں بجلی کا حال بے حال ہے تو کئی علاقوں میں پانی کی شدید قلط پائی جاری ہے سکت سردیوں کے بیچ اگرشو پائپ لینز اور ندی نالے پوری طریق سے جم چکے ہیں اور اسی طرح کا خوشک موسم رہا تو آنے والے دنوں میں لوگوں کو سکت ترین مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور رات کے درجے حرارت میں اور کمی دیکھنے کو ملے گی وہی لوگوں کو بنیادی سہولیات سے بھی دوچار ہونا پڑے گا امید کی جاتے ہیں کہ انتظام میں ان سردیوں کے عیام میں لوگوں کو بنیادی سہولیات باہم رکھے تاکہ ان کو سردی کے ان عیام میں کسی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے عدل دار جے کے ٹوانٹی پورنٹ سیون نیوز گل مرک کشمیر